السلام علیکم ناظرین ڈراما اردو میں ہم آپ ساب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما سیریل ناد کا نیکسٹ پرومو جاری ہو چکا ہے جس میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کہ گوھر چاہتی ہے کہ کسی طرح سے ساکب کو عبیاء کو چھوڑ دے اس طرح گوھر کا گھر برباد ہو چکا ہے وہ اپنے بھائی کا بھی گھر برباد کرنا چاہتی ہے اب آپ سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اب گوھر ساکب کے پاس آتی ہے اس کے مائنڈ میں غلط غلط باتیں ڈالتے ہوئے اب یہ جہانگیر کے ساتھ چکر چلا رہی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے یہ سب کچھ سن کر ساکب کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اگلے سین میں آپ سب ناظرین دیکھنے والے ہیں کہ عبیاء اپنے گھر بھائی کے گھر بر ہوتی ہے وہاں پر اس جہانگیر اور اس کی ماں اسے ملنے کے لئے آتے ہیں وہ پھر وہاں پر فوراں ساکب بھی آ جاتا ہے ساکب جہانگیر اور عبیاء کو ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غلط سوچتا ہے رابیاء کے پاس آ کر اسے بیزتی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں شرم آنی چاہیے تم جہانگیر کے ساتھ چکر چلا رہی ہو اور مجھے پتہ تک نہیں یہ سب کچھ سن کر آخر کا رابیاء کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ ساکب کو زوردہ تھپڑ لگا دیتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے یہ سب کچھ سن کر ساکب وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ناظرین آپ سب لوگ دیکھنے والے ہیں کہ بچہانگیر کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ساکب نے رابیاء کے اوپر الزام لگایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ساکب کو نہیں چھوڑوں گا اس نے ایک صاف کردار لڑکی کو بہت ہی گندہ الزام لگایا ہے اس نے اس کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا ناظرین آپ سب لوگ آخر میں دیکھنے والے ہیں کہ ساکب راگبیاء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر تمہارے اوپر غلط الزام لگایا پھر اس طرح رابیاء کے سامنے گوھر کی سچائی آ جاتی ہے کہ ساکب کو باتیں پڑھانے والی کوئی اور نہیں گوھر ہے پھر یہ سب کچھ سن کر رابی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے پھر وہ اسے کہتی ہے کہ پہلے آپ جا کر اپنی بہن کو سمجھائیں اور پھر آ کر مجھے سمجھانا ساکب پھر کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں تم گھر پر پلیز واپس آ جاؤ پھر اس طرح رابی گھر پر واپس آ جاتی ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا رویو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں موسیقی